مارننگ پرائیم میں خبر دلی سے ہے مرنو پراند کیتی چکر سے سمانت کیپٹن آنچومن سنگھ کی پتنی پر ابھدر اور اپمان جنرک چپنی کرنے کے معاملے میں دلی پولیس ایکشن نے آ چکی ہے اور سپیشل سیل کی آئی ایف ایس او یونٹ اس معاملے کی جانت میں جھٹ گئی ہے دراصل شہید کیپٹن آنچومن سنگھ کی پتنی سمنیتی پر آن لائن دلی کے ایک آدمی نے ابھدر پوسٹ کیا جس پر اب راشتیہ محل آیا ہو گیا یعنی ان سی دولو نے سوموار کو دلی پولیس کمیشنر کو اچھٹھی لکھ کر آروپی کے خلاف ایف آئی اردج کرنے اور سخت کاروائی کرنے کے لیے کہا تھا اور ساتھی ساتھ دلی پولیس سے این دن کے اندر اندر رپورٹ پیش کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا جس پر پولیس نے اب ایکشن لیا ہے اور معاملے میں اب جانچ شروع کر دی ہے تو ان سی دولو کے کہنے پر اب پولیس ایکشن میں آ گئی ہے اور اب جانچ اس پورے معاملے میں تیز کر دی گئی تو آپ کو بتا دیں شہید انشمن کی پتنی بجسنہ سے اب حضرت ٹپنی کی گئی آن لائن اس کو لے کر اب ان سی دولو یعنی نیشنل کمیشن آف بومن نے شکایت کی ہے بات آئیتہ پولیس کو اور پولیس اب اس بیچ ایکشن میں آ گئی ہے اور پورے معاملے کی اب جانچ کلی کی تیاری کر لی گئی ہے دلی پولیس کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ ڈلی پولیس سے تین دن کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا اس پر اب پولیس نے ایکشن لے لیا ہے معاملے کی اب پوری جانچ شروع کر دی گئی ہے یہاں آپ کو بتا دیں پچھلے شکروعار کو ہی کیپٹن انشمن سنگھ کو مرنو پرانت کی تیچکر سے سمبانت کیا گیا ان کی پتنی شمریتی اور ماں منجو سنگھ نے راشپتی دراؤپتی مرمو سے راشپتی بھون میں آجیت ایک سماروں میں کی چکر پرابت کیا اور اس وقت کیپٹن انشمن سنگھ کی بہادر کی جو داستان سنائی گئی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں سینہ گرف سے پھول جاتا ہے اور جب ایک شہید کی پتنی کے اوپر اس طرح کی ابھدر ٹپڑی کی جاتی ہے تو ذہن غصے سے ملتا ہے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی ابھدر بھاشا کا استعمال کرتے ہیں ایک بار زرہ سنیے سیاچن کی اس کھٹنا کے بارے میں جس میں آدم بہادری کا پریچے دیتے ہوئے کیپٹن انشمن سنگھ اپنے کرتے ہوئے کا پالم کرتے ہوئے دیش کے لیے شہید ہوگا نزدیک کی کیپٹن انشمن سنگھ دامی میڈیکل کو چبیس میں بٹالین پنجاب ریجمنٹ مرنو پرانت کیپٹن انشمن سنگھ اپریشن میں ایک دودھ کے انترگت سیاچن گلیشیر میں چکچسہ ادھیکاری کے روپ میں تینات تھے آپ نے 19 جولائی 2023 کو وہاں استثیت چندن ڈراؤپنگ زون میں ہوئی بھیشن اگنی درگھٹنا کے دوران نزدیک کی فائبر گلاس ہٹ میں فاسے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے میں مدد کی اسی دوران میڈیکل انویسٹیگیشن شیلٹر کو آگ کی چپیٹ میں آتا دیکھ وہ اپنے پرانوں کی پروہ نہ کرتے ہوئے اس میں کوت پڑے تاکہ جیون رکشت دوائیوں اور اپکرنوں کو بجایا جا سکے تقریباً سترہ ہزار فیٹ کی اچائی پر چل رہی تیز ہواوں کے کارن آگ کی نرنتر بڑھتی لپٹوں نے پورے شیلٹر کو اپنی گرفت میں لے لیا اور بھرسک پیاسوں کے باوجود انہیں بجایا نہیں جا سکا کیپٹنن انشمن سنگھ نے اصادھارن بہادری ایباً تیاغ کا پرچے دیتے ہوئے دیشت میں اپنا سربوچ بلیدان دیا سممان گرہن کریں گی ان کی دھرم پتنی شریمتی سپرتی ایباً ماتا شریمتی منجو سنگھ نمن ہے شہید انشمن سنگھ کو انیس جولائی دوہزار تیس کو جس دن کیپٹن انشمن سنگھ شہید ہو گئے تھے اس سے ٹھیک ایک دن پہلے تھے ان کی اور ان کی پتنی کی پون پر لمبی بات ہوئے اور انہوں نے اگلے پچاس سالوں کے لیے اپنے زندگی کے ایک ایک لبے ایک ایک پل کی پل کی پلانی کی سنیے ذرا ان کی پتنی کیا کہہ رہے ہیں so we met on the first day of college and I would not be dramatic but it was love at first sight and after a month he got selected into AFMC we met in an engineering college he got selected in a medical college so super intelligent guy so from then on after just one month of meeting it was a long distance relationship for eight long years then we were like oh my god it's too long let's get married now so we did and unfortunately within two months of marriage he got posted into CRJ on 18th july we had a long conversation about how our life is gonna be the next 50 years he's gonna build a house he's gonna build a house we're gonna have kids and what not 19th morning i get up i get a call he's no more what let's just call him i just talk to him but seven eight hours it got confirmed that he's no more and till late i'm not coping up i'm just trying to figure out maybe it's not true but now that i've keep the chakra in my hand maybe it's true but it's okay he's a hero so we can manage a little of our lives because he's managed a lot he's given up all his life all his families just to save other three families his army family موسیقی